موازی صافی حضرات، چمن میں گزشت دو ماہ سے درنے کے باعث آل پاکستان مزدہ ٹک گرز ٹانسپورٹ ایسوسیشن کے چار ہزار خالی گاڑیوں کو درنے کے مقام پر روکا گیا ہے جس میں کنٹینر، ٹرک، منی، مزدہ، ٹرینکر اور ٹیلر وغیرہ شامل ہیں موازی صافی حضرات، چار ہزار سے زائد گاڑیوں کی گزشت دو ماہ سے چمن میں بندش سے ٹرانسپورٹرز کو روزانہ کی بنیاد پر کھروڑ روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے جو ہمارے لئے ناقابل قبول ہے کیونکہ ٹرک، ڈیورو اور کنٹینر سمیت گاڑیوں میں جو عملہ موجود ہے ان کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے اور ان کے گروہ میں فاکہ کشی کی صورتحال ہے موازی صافی حضرات، چمن درنے میں پسے ڈائیور حضرات نے آل پاکستان مزدہ ٹرک گوڑز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے عودیداروں سے رابطہ کیا ہے اور اس مسئلے کے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے ساتھ ساتھ میں ہمیں بتایا کہ سخت سردی اور سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں سخت مشکلات کے ساتھ ساتھ سردی کے باعث بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں موازی صافی حضرات، آل پاکستان مزدہ ٹرک گوڑز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کی جانب سے ڈیورو اور گاڑیوں میں موجود عملے کی صورتحال سے آگائی کے بعد صوبائی اور انتظامیہ سے رابطہ کیا لیکن کوئی خاطر قواہ جواب نہیں ملا اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ خالی گاڑیوں کو کوئیٹ منتقل کرنے میں انتظام بلوچستان قانونی طریقے سے مکمل ناکام ہو گئی ہے موازی صافی حضرات، ٹرانسپورٹرز شمن میں گاڑیوں کو روکے جانے اور موجودہ ملک کی نازک صورتحال دیکھتے ہوئے پر آمن رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈائیور اور دیگر عملے کو مددگار چھوڑ دیں ملک کے عربوں روپے چاروں صوبوں میں بلوچ، سندھی، پنجابی اور پشتوں، سرائکی ٹرانسپورٹرز شامل ہیں موازی صافی حضرات، گزشتہ روز شمن میں ہمارے درجنوں گاڑیوں کے شیشے توڑ دے گئے اور متحدث ڈائیوروں کو زخمی کیا گیا پھر بھی ہم پر آمن رہے اب یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے تمام گاڑیوں کو واپس کوئیٹ منتقل اور ہونے والے نقصانات کا فہوری ازالہ کریں بسورت دیگر ٹرانسپورٹرز انتہائی قدم اٹانے پر مجبور ہوں گے جس میں نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بر کے تمام قومی شائروں کو بند کرنے سمیت و دیگر اعتجاج اللہ عمل بھی شامل ہیں معزی صافیہ ازرات ہم نگران وزیر آزم انوارلہ کاکر صاحب چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر صاحب وزیر آلہ بلوچستان میل علی مردان ٹومکی صاحب گورنر بلوچستان ملک عبدالوری کاکر صاحب وزیر داخلہ کیپٹن زمیر جمالی صاحب کور کمانڈر کوئٹہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ ہمارے چار ہزار خالی گاڑی خالی ٹرکوں کو کوئٹہ منتقل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں معزی صافیہ ازرات میں اپنے تمام ٹرانسپورٹرز آل پاکستان آئل ٹینکر آنر ایسوسیشن کے چیرمین ملشن شاوانی صاحب آل بلوچستان ٹرک گورس ٹرانسپورٹ آنر ایسوسیشن کے صدر آج نور محمد شاوانی صاحب آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ آنر فیڈریشن صدر بشیر علیمی صاحب آل بلوچستان گورس ٹرانسپورٹ کمپنی ایسوسیشن صدر نور آمد کاکڑ و دیگر تمام ٹرانسپورٹرز ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئندہ کا لاعامل آئندہ کا لاعامل کل کے اجلاس میں تائے کریں گے کل کے اجلاس میں تائے کریں گے میں آپ تمام صافی حضرات کا شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آواز بلند کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے السلام علیکم